ایک پانی کے گھوٹ کیلئے پرستے ہیں کیا آپ نے بھی ان سے پوچھا ہے؟ جو آپ کا بس کام رہے آپ کو قیمہ ہو بھی نہیں کر سکتے آپ؟ مگدنلز میں خانہ کھا رہے ہیں کی افسی میں خانہ کھا رہے ہیں اندر ادھر کر رہے ہیں؟ سب کو لوگاں رہے ہیں آپ لوگاں سب کو سب کو لوگاں رہے ہیں تو سب کو بتائیں سب سے بڑی عدالت انسان کا ضمیر ہے سب کو بتائیں سب کے دل میں سب کو بتائیں کہ کس طرح گھنگاروں غزہ کے عوام کے ہاتھ میں سب کو نگاریں جس کے ہاتھ میں کچھ ہے غزہ کے عوام کے لئے ہیں اور انہوں نے نہیں کیا ہے تو قیامت دن تک غزہ کے عوام ان کو معاو نہیں کرو گے جناب میرے پھیل رہیوں سب کو آخر جمعہ نہیں سکھ لیجئے اب آج غزہ کے عوام کا بیغام یہ ہے سوت رہیں تکلیف مت کریں کچھ مت کریں آپ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ غزہ میں کچھ پچائیں نہیں غزہ میں کچھ پچائیں آپ آپ کرنے کے فائدہ کیا ہے؟ آپ آزان ہو گئی یہ سہری کا آزان ہو چکا ہے جس نبی خانہ رکھتے ہیں سامنے فائدہ کیا ہے؟ آزان تو ہو چکا ہے غزہ مکمل طبع ہو چکا ہے لیکن ہمارا ارادہ ہمارے بہادری ہمارا ضد مسجد الاقصر کو آزان کرنے کے لیے نہ اسرائیل نہ انتباق بہمارا حمت نہیں تو ہو سکتا مسجد الاقصر قبل ارادہ کن آدھو کن چھوٹیا لیکن ہم اس کے روحاتوں سے رہیں گے بڑے بڑے مسلمان بنتے ہوئے جب کوئی شک آپ رسول اللہ سماللہ علیہ وسلم کی حق میں گستاقی کرتے ہیں تو آپ نے بڑے مسلمان بن جاتے ہو اور ان کو مانوں میں ٹوپ بڑھ جاتے ہو تو آج مسجد الاقصر قبل ارے اول جس کے پھر حربت ہی کیا جا رہا ہے آپ کی یہ غصہ ہاتھ نہیں ہے آج غنصہ کے اندر جو ہزار مسائل کچھ نہیں کر دیا گیا ہے وہ آپ کی غصہ کہاں گیا ہے آج جب قرآن پاکو غنصہ کے اندر جوائے جاں گیا ہے آپ کے غیرت آپ کا مذہب آپ کا غصہ کہاں گیا ہے آج جب اسرائیل کے اندر کھڑے ہوکے ہمارے نکل پاک محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی شامی غصہ کی کیا جاتا ہے تو آپ کے غصہ کہاں گیا ہے سوئے ہوئے آپ لوگ اور یہاں گیا ہے آپ کو 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 یہاں گیا ہے